دوستو نمازکر یہ ہے جبلپور ریلوے سٹیزن جو کی پسچمد ریلوے یا ویسٹ سینٹر ریلوے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہاں پہ ررپ گروپ ڈی اور انٹی پیچی کی بھرتی کا جوائننگ پروسس چل رہا ہے تو یہاں پہ ڈیارم آفیس ہے تو آپ اس ڈیارم آفیس میں کیسے پہنچ سکتے ہیں کیا کتنی دوری ہے اور کیا کیا آپ کو لے کے جانا ہے چلی اس ویڈیو میں وہ کمپلیٹ جانکاری ملنے والی ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ تو دوستو یہ پلیٹ فارم نمبر سکس ہے یہ باہر کا لکھ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو پلیٹ فارم نمبر سکس سے باہر آنا آنے کے بعد آپ کو ایسا دیکھنے کا ملے گا روڈ اور یہاں پہ ٹرائفک لائٹ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ کو فٹ پات بنایا گیا چلنے کے لئے اور یہاں پہ کار پارکنگ ہے ٹیکسی پارکنگ ہے اور یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا آپ کو اس طرح کے بور جس میں آپ کو location دیا گیا ہے تو یہاں پہ آنے کے بعد اس پرکار سے یہاں سے 300 میٹر کی دوری پہ ہے 300 بھی نہیں یہاں پہ 200 میٹر کی دوری پہ ہے یہاں پہ آنے کے بعد سیدھے آپ کو right جانا ہے یہ جو green color کا board دیکھنا آپ کو ادھر نہیں جانا ہے آپ کو سیدھے جانا ہے سیدھے جانے کے بعد آپ کو یہاں سے left mode جانا ہے left mode جانے کے بعد آپ کو دیکھنا کو ملے گا اس پرکار تو اس gate کے اندر آپ کو پرویش کر دینا ہے یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں red color کا یہ ریلوے کی کینٹین ہے جو کہ یہاں پہ آپ کو کھانا ملتا ہے جو کہ دس بے سلے کے شام پانچ بے تک کھلا رہتا ہے آپ یہاں پہ کھانا بھی کھا سکتے ہیں اور چائے ناستہ بھی کر سکتے ہیں پیسے لگتے ہیں اس کے لیے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی آر مفیس جو کی دو منزل کا ڈی آر مفیس بنایا گیا یہاں پہ آپ کو بھرتی سل کے اندر کر جانا ہوگا اور یہاں پہ آپ کو آر آر بی گروپ ڈی کے لیے آنگے تو آپ کے موبائل نمبر پہ اچ آر اور کا ایس میس آیا ہوگا تو آپ کو یہاں پہ سبھی ڈاکومنٹ جو بھی بتایا گیا ہیں ڈاکومنٹس وہ آپ کو لے کے جانے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کار پانکنگ اور بائیک پانکنگ کے لیے بھی بنائی گئی ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے اندر میں بتاتا ہوں تو دوستو یہ ہے بھرتی سل جس کے اندر کافی سارے کانڈریٹس آیا ہیں جوائننگ کے لیے اور سبھی کافی دیری سے جوائننگ ہوتی ہے یعنی کہ ایک سے دو دن آپ کو تین دن لگ جاتا ہے جوائننگ کا ٹائم تو یہاں پہ سبھی بچے باہر لنچ کرنے گیا ہیں تب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور جیسے ہی لنچ کر کے آئیں گے یہاں پہ سبھی بچے اپنے اپنے فارم بھریں گے اور یہاں پہ یہ سارے ڈاکومنٹس لگیں گے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر ان ڈاکومنٹس میں جدی آپ کی کمی ہے تو آپ کو اپنے ادھکارش ہے یا پھر آپ اپنے گاؤں میں کمپلیٹ کروا سکتے ہیں تو یہ بھرتی بھی بھاگے